نمسکار دوستو سواگت آپ سبی کا رپی ایسی ایگزامز یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں اپن سنسکرٹ کی یونٹ نمبر چھے کا پارٹ نمبر دو پڑھیں گے پہلے پارٹ میں میں نے ملیانکن اور ماپن کو پڑھا دیا تھا ملیانکن اور ماپن میں انتر بتا دیا تھا ملیانکن کی کتنے پرکار ہیں یہ بھی بتا دیا تھا اور ملیانکن کس پرکار سے کون سی ویڈیو سے کیا جا سکتا ہے یہ بھی بتایا تھا آج اپن بات کریں گے پریقشا کے بارے میں کی پریقشا کیا ہوتی ہے موقع پریقشا کیا ہے اور لکھٹ پریقشا کیا ہے کیسے ان کو لیا جا سکتا ہے کیا کیا اس کے پرکار ہیں ساری چیزوں کو اپن ڈسکس کریں گے کون سے پرسند سامل کیے جا سکتے ہیں کون سے نہیں کیے جا سکتے ساری چیزیں اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ پہلی بار چینل پر ویجٹ کر رہے ہیں یا پھر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو اگر آپ کو میٹر پسند آئے تو سبسکرائب چینل کو ضرور کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن مل جائیں دوستو سب سے پہلے بات کریں پریقشا پریقشا جو آپ سب لوگ جانتے ہیں پریقشا سے واقف ہیں کیسے پریقشا ہوتی ہیں یہ بھی اپنے کو پتا ہے آپ سب لوگ پریقشا دیکھ کر کے ہی یہاں تک پہنچے ہیں لیکن پھر بھی ایک بار ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ بھاسا سکسن کے چاروں کوسلوں کے اہودشیوں کی پرابتی کے لیے موکھیک اور لکھت دونوں پرکار کی پریقشایں آوستک ہیں موکھیک پریقشا کے دوارہ سربن بھاسن اور پتھن تینوں کوسلوں کا ملیانکن کیا جا سکتا ہے جبکہ لکھت پریقشا کے دوارہ لیکن کوسل کا ہی ملیانکن سمبھو ہے ان دونوں پریقشاوں کے علاوہ پریوگا آتمک پریقشایں بھی ہوتی ہیں جس میں کوسلتا کو دیکھا جاتا ہے کہ بچہ کتنا کوسل کتنا ہے یعنی کی موکھیک پریقشا سے سربن یعنی سن بچہ کیسا سن پا رہا ہے باسن یعنی کی ابھیوکتی کیسا کر پا رہا ہے موکھیک کوسل سے پتھن یعنی پڑ کیسے رہا ہے اس کو بھی اپن موکھیک پریقشا کے دوارہ جو وہ دیکھ سکتے ہیں یعنی تین کوسل باسا کے جو چار پرمو کوسل ہیں سربن باسن پتھن اور لیکن اس میں سے سرون بھاسنوں اور پتھن ان تینوں کا اپن ملیانکن کر سکتے ہیں کیول موکھک پریقشن کے دوارہ اور لکھت پریقشن کے دوارہ کیول لیکن کو اصل کا ملیانکن کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں موکھک پریقشنگی یہ ملیانکن کا پراشی انتم سرل طریقہ ہے جس میں پریقشن پرتیکس پرسن پوچھ کر ان کے اتر چاہتا ہے اس طرح کے پرسنوں میں سمبھاؤنا کے انصار پورک پرسن بھی سمبھو ہیں دوستو اس میں کیا ہوتا ہے اپنے سب لوگ اس سے گزر چکے ہیں ککشیاں میں اپنے کو ٹیچر نے کھڑا کر لیا کیوں سن پوچھ لیا اپنے جواب دے رہے ہیں اس کا بیچ میں کوئی دوسرا پرسن پوچھ لیا تو اس کو بیچ میں کوئی دوسرا پرسن پوچھ لیا اس کو ہی بولتے ہیں کونسا پرسن پورک پرسن اس کو بولا جاتا ہے اور یہ جو پریقشیاں لے جا رہے ہیں اپنی کھڑا کر کے پوچھ رہے ہیں اپنے کو یہ موکھک پریقشیاں ٹھیک دوستو موکھک پرسن واد ویواد ویچار ویمر سمو چرچہ ساستر آرد بھاسن آدی ویسے موکھک پریقشیاں کے چھتر میں ہی آتے ہیں موکھک پریقشیاں میں ان کی جانچ کی جاتی ہے کس کی جانچ کی جاتی ہے اچارن کی سکریے سبداولی کی نسکریے سبداولی کی واجن میں کسلتا کیسی ہے واجن میں بہت گمیتا کیسی ہے سلوکوں کا سیسور واجن کر پا رہا ہے یا نہیں اور موکھک ابھی وقتی کیسی ہے ان چیزوں کو جانچا جاتا ہے کس میں موکھک پریقشیاں میں ٹھیک ہے دوستو موکھک پریقشیاں کے بھید دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں سلاکہ پریقشیاں جس سلاکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے لگو کاسٹ کھنڈ ٹھیک ہے دوستو دیکھئے پستک میں کہیں پر سلاکہ ڈال کر اس پرشت سے پرسن سمسیاؤں تتھا بھاؤں کو پوچھا جاتا ہے یعنی کی سلاکہ جو ہے یعنی ایک اپنے سلاکہ اور کچھ بھی نہیں مانتے چلیے سلاکہ میں اس پرکار سے سمجھاتا ہوں کہ ایک بک لے لیجیے اس میں اپنے ایک پینسل ڈال دی ٹھیک ہے پینسل ڈال دی اور بچے کو بلائے اور وہ پینسل میں نے نکال دی اور وہیں سے بچے کو پڑھنے کے لیے بول دیا کہ یہاں سے پڑھ اس کو ٹھیک پھر کیا ہے اس بچے کو میں نے پڑھوا لیا پھر دوسرے بچے کو بلائے تو کسی اور پیج میں پینسل ڈال دی اپنے آپ یہ ایسے ہی اور پھر اس پینسل سے اُلٹا اور پھر بچوں سے پڑھوایا تو یہ سلاکہ پریقش ہے یعنی کی کہیں سے بھی کوئی بھی پیج کھل سکتا اس میں اس کا انواد کروائے جا سکتا ہے بچوں سے کچھ بھی کروائے جا سکتا ہے ٹھیک یہ پریقشیا چھاتروں کو سوادھہ ہے وشے پر ادھیکار و چنطن کے لیے پریریت کرتی ہے چھاتر گہن ادھین یہ تو پریریت ہوتا ہے چھاتر کی کلپنا سکتی کا اس میں وکاس جو وہ ہوتا ہے بھائی یکت واتارون ہونے کے اسے منوی اگینک پریقشیا نہیں مانا جا سکتا پرنس سمند بودھی چھاتر بھی اس میں سامل نہیں ہو پاتے دوستو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو یہ جو پریقشیا اس سے بچہ جیسے ایک کو بلا لیا تو دوسرے ایک منو میں بھائی ہو جائے گا کہ اگلا نمبر کہیں میرا ہی نہیں آجائے تو اس سے بچہ تھوڑا گھورا جاتا ہے اور بھائی یک تباتارون ہونے کے کرن یہ جو منوی اگینک پریقشیا نہیں مانا جاتی تو سلاکہ پریقشیا امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا ہوتی ہے اب بات کلیتے ہیں ساسطرارت کی کسی ویسے یا سمجھ سیا پر ترک وی ترک کر کے انتیم نرنے کرنے کے روپ میں پریقشیا ہی ساسطرارت یعنی ایک ویسے نکال لیا تو وہ کیا ہو گیا ساسطرارت ہو گیا پھر ساکساتکار سمجھ ہو کر پریسٹ بھومی ویسے آدھی سے سمجھ تتھات مک واؤ دھان پر پوچھ ساکساتکار ہوتا ہے انٹریو جس کو اپن بولتے ہیں یعنی کہ اپن آئی ایس بنی جارہے ہیں تو آئی ایس سے سمجھ جو کیوں سن گانوں کی ہو سکتی ہے انگلی جی کے میننگ کی ہو سکتی ہے سن سکرٹ کے سب لوگ جانتے ہیں تو یہ ساری جو پریقش ہوتی ہیں دوستو یہ بھید موکھ پریقش امید کرتا ہوں موکھ سمجھ گئے ہوں گے آسانی سے اور اتنی آسانی سے امید کرتا ہوں آپ لکھت کرنا ہی لکھت پریقش ہے یعنی اپنے جو پرسن کے اتر آپ بول رہے ہو اس کو اگر آپ لکھت روپ میں لکھ دیتے ہو تو وہی کیا ہے لکھت پریقش ہے لکھت پریقش میں سمجھ کے آدار پر چھتر اپنے بھاؤں کو پرکٹ کرتا ہے سامانے طور پر پریقش یعنی پیپر پینسل ٹیسٹ آدھی کو بھی لکھت پریقش میں ہی سمجھ کیا جاتا ہے جہاں بھی لکھنے کا کام ہو گیا وہ لکھت پریقش میں آپ مان سکتے ہو لکھت پریقش کے بھید دیکھئے سب سے پہلے نیمن دھاتمک پرسن دیکھتے ہیں لکھت پریقش 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 کو دیکھتے ہیں اس طرح کے پریقش کے دوارہ چھاتروں کی ابھی وقت سلیک چھمت اور لکھن سلی کا ملیانکن کیا جاتا ہے اس طرح کے پریقش میں نیمن سار ویاک تلنا آلوچ گنا و گنا آدھی سے سمجھت بھی سم سم بھائی وستون پرسنوں سے اپن ملیانکن ابھی وقت کا ملیانکن نہیں کر سکتے لیکن اور نئی لیکھن سلی کا ملیانکن کر سکتے ہیں تو ایسا سم بھائش نیمن دھاتم پریقش کے دورہ ہی ان پرسنوں کے دورہ چھاتروں کی سم سکتی کی پریقش کی جا سکتی چھاتر اپنے بھائو کو پرکٹ کر سکتا ہے اپنے ویچار بھی یہاں لکھنے کے لئے سوت اندر ہوتا ہے جب وستون پریقش میں ایسا نہیں ہو پاتا ہے پرسن نیمن دھاتمک وشتری اتر والے ہوتے ہیں لگو دراتمک دو سے پانچ پنگتیوں میں اتر ہو اتر 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 بھی ہو سکتے ہیں نیمن دھات مک پرسن میں کرتے نشتتہ ہوتی ہے اور پھر آتا ہے ملیانکن کے اس طر پر ویویتہ ہو سکتی ہے کوئی نشت ملیانکن سنبھونی یعنی ملیانکن کے اس طر پر اگر ملیانکن کرنے اپن جائیں تو اس میں وستون نہیں رہ پاتی ہے ویسوسنیت اس میں تھوڑی کم ہوتی ہے کیونکہ اس میں ملیانکن میں انتر آ جاتا ہے دوستو نیکسٹ وستون پریقش اس پریقش میں نشت اتر والے پرسنوں کو سماہیت کیا جاتا ہے اس پریقش میں ادھیک ویسوسنیت ویدت اور ویوارک مانا جاتا ہے اس پریقش میں ویسوسنیت پرینام ہوتے ہیں کنٹھستی کرن کو حتو چھان یعنی کنٹھ کرن کو یعنی رٹنے کی چیز کو پیچھے اس میں چھوڑا جاتا ہے گیان کو اس تھا اپردان کیا جاتا ہے لیکن سرجنا آتمکتہ جو اس میں لپ تو ہو جاتی ہے جو چیزیں ہیں بس اس کو دھیان میں رکھنا ہے اور اپنے کو ٹک کرنا سرجنا آتمک بچہ نہیں ہو سکتا اپنے ویچار اس میں نہیں لکھ سکتا اپنے بھاؤں کو پرکت نہیں کر سکتا اس طرح کے پریقشن میں لیکھن سکتی ہو کلپ سکتی کا پریقشن سمبھو نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ بچہ لکھتا نہیں کہ اول ABCD ٹک کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ سمجھ آتی ہیں تو امید کرتا ہوں دوست آپ اس کو سمجھ گئے ہوں کتنے پرکار ہیں ملٹیپل چوئس والے کیونکس جو کرتے ہیں پھر انتر پرتیوتر پرسن دو وکلپوں میں ایک کچین کرنے والے پرسن دو وکلپ دے دی اس میں ایک کچین کرنا ہے پھر سنیو جنا پرسن میچنگ والے ملان کرنا ہوتا ہے پھر ورگی کرن پرسن ویوستی کرن ری آرینجمنٹ والے ستے ستے والے دیکھتستان پورتی والے پرسن ایک پد سے سماد ایک سبد والے تو وستونش پرسن کی اتنے پرکار ہوتے یہ جو ساری پرکشیں وستونش پرکار کی پرکش مانا جاتا ہے تھوڑی سی اور چیزیں ہیں پرسن پتروں کے پرمک تین ادش ہوتے ہیں دوستو ایک تو گرہن دوسرا ابھی وقتی اور تیسرا گیان سنسکرت اور رس سوادن سکسن کے اپرانت اپنے سکسن تھا چھاتروں کی اپلبدی کے ملیانکن کے لئے ادھیا پک چھاتروں کو گرہ کاریے دیتا ہے گرہ کاریے سے پٹھت پارٹ کا ابھیاس ہوتا ہے اس سے چھاتروں کی ویشے میں روچی بڑھتی ہے لیکن گرہ کاریے میں ویشے کی پرکرتی اور چھاتروں کی سرررک مانشی اور آوستہ کو دھیان میں ضرور رکھا جانا چاہیے اپنے گرہ کاریے دیتے سمیں بچہ ہے اس کی پرکرتی اور چھاتر کی سرررک مانشی کو دھیان میں رکھ جو اپنے آوکاس کاریے دینا چاہیے گرہ کاریے بچوں کو دینا چاہیے تو دوستو یہ تھوڑا دھیان میں رکھنا کہ رگونات صفایہ نے آپ پرسن پتروں کے تین گن ادس سے بتائے ہیں گرہ اب بیوکتی گیان سنسکرٹی ورہ ساسوا دن تو اس کو دھیان میں رکھے گا باقی امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے اب ایک ویڈیو بنے گا یونٹ نمبر 6 اور اسی کے ساتھ آپ سنسکرٹ سلی بس کمپلیٹ ہو جائے گا دوستو ملیں گے اگلے ویڈیو میں ایک اور نیٹ اوپک کے ساتھ اور دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر کریں کمنٹ کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ملیں گے اگلے ویڈیو میں ایک اور نیٹ اوپک کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند